بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں آج کے ویلوگ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پہلے آج کے ویلوگ میں بریکفرسٹ میں بنیں گے چنے اور اس کے بعد لنچ میں میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی اور اس کے علاوہ بچوں کو ڈینٹسٹ کے لے کے جانا تھا تھوڑا سا وہاں کا ویلوگ ریکارڈ کی ہے تھوڑا سا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ کچھ ویجیز وغیرہ لے کے آئی ہوں تو چلیے اپنے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھے یہ مارننگ کا ٹائم ہے اور بچے جو ہیں وہ سو رہے تھے کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کے پہلے بھی بتایا کہ ڈینٹسٹ کی طرف آج جانا تھا تو بچے سکول جو ہیں آج میں نے ان کو نہیں بھیجا تھا اچھے یہاں پر پھر میں آگئی تھی کچھن میں کے جلدی سے بچوں کے جاگنے سے پہلے پہلے میں بریکفرسٹ جو ہے وہ ریڈی کر لوں تو ہیوی سا کچھ مجھے ناشتہ کروانا تھا کیونکہ مجھے میرے مائنڈ میں یہ ہی تھا کہ ہم ہاؤسپٹل جائیں گے تو کیا پتہ ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے تو اچھا سا ہیوی سا ناشتہ بچے کر کے جائیں گے تو پھر واپس آنے تک جو ہے ان کو بھوک نہیں لگے گی اچھا میں نے لیا ہے تھوڑے سی آئل میں میں نے جو ہے ڈالا ہے آنین اور اس کے ساتھ ڈالا ہے جنجر پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ دونوں چیزوں کو میں نے بالکل جلانا نہیں ہے پکانا نہیں ہے صرف کچھی سمیل ختم ہونے تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے رو سمیل جیسے ہی جنجر گارلک کی اور انگین کی چلی جائے گی تو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹیماتر کا پیسٹ ساری چیزیں جو ہے میں نے ایڈ کی ہے وہ بھی میں نے شرد کر لیا تھے اور جو ٹومیٹوز ہیں وہ بھی میں نے پیسٹ بنا لیا اس کے علاوہ میں نے دالے ہیں دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر حلدی اور تھوڑی سی میں نے دالی ہے کٹی لال مرچ اور ایک چکن کیوب بھی میں نے دالی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کہ جو ہماری کنور کیوب بھی وہ ڈیزول ہو جائے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے بھون لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے میک شور کرنا ہے کہ مسالہ آپ نے اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے سب کچھ پیسٹ کی فارم میں ڈال لیا ہے تو کچھی سمیل نہیں رہنی چاہیے کسی بھی چیز کی اچھا چنے جو میں نے پہلے بول والے ڈالنے ہیں وہ میں نے موٹے موٹے کوٹ لیے تھے ہاف کپ کے قریب چنے جو تھے میں نے وہ کوٹے وے ڈالنے ہیں اور باقی کے چنے جو ہم نے ثابت بول جو چنے تھے لیفٹ آور تھے میرے پاس کل کے ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے چنہ پلاو بنائے تھا تو یہ میرے پاس لیفٹ آور تھے تو میں نے کہا ان کو کیا میں فریز کروں تو چلیں میں ناشتے میں بنا کے ان کو چنوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے بھوننا ہے بھوننے کے بعد میں نے یہاں پر ڈالی ہے ہاف ٹی سپون کے قریب کلونجی اور میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی پانی تقریباً میں نے اتنا ڈال لائے کہ چنے ہمارے جو ہیں وہ بس ڈوب جائیں نہ اتنا زیادہ ہو پانی اور نہ اتنا اپنے کم ڈالنے کہ آپ کے پاس بعد میں گریوی نہ بچے بس اس کو ہم لیٹ کور کر کے کک کر لیں گے اچھا سا گاڑا سا جو ہے ہمارا سالن ریڈی ہو جائے گا اور آپ پراتھے بنائیں پوریاں بنائیں اور انجوئے کریں کافی مزے کا جو ہے یہ چنے کا سالن بن جاتے اور ناشتے میں تو اسپیشلی بہت اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کچن کے سارے کام جلدی جلدی ختم کرنے تھے کیونکہ آج بچوں کو لے کر جانا تھا ڈینٹسٹ کے پاس اچھا رین کے دانتوں کا ایشو یہ تھا کہ اس کا دانت جو تھا وہ پہلے والا گرا نہیں تھا اور پیچھے سے دوسرا دانت آ گیا تھا تو اس لیے اس کا جو پہلے کا دانت وہ نکلوانا ضروری تھا تاکہ پیچھے والا دانت جو ہے وہ اپنی جگہ پر پراپر ٹھیک طرح سے آئے اور آئیشہ کا جو تھا وہ دانت جو نئے دانت آ رہے ہیں ان میں کچھ یلو یلو سپورٹس سے تھے کچھ داغ دبے دانتوں کے اندر تھے تو وہ بھی چیک کروانا مست تھا تو خیر پھر آج میں ان کو لے کر جا رہی تھی اور جانے سے پہلے میں نے جو ہے سوچا کہ میں لنچ بھی بنا کر ہی جاؤں کیونکہ واپس آ کر کیا پتہ کیا سیچویشن ہو تو بس مجھے نا جلدی جلدی سے لنچ بھی بنانا تھا تو یہاں میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ بس کڑائی جلدی سے فورا جھٹ پڑ بن جاتی ہے تو بس اسی کو ہی میں بنا دوں میں نے پھر کیا کیا یہاں پر میں نے لیا ہے آئل آئل کے اندر میں نے ڈالا ہے چکن اور چکن کے ساتھ ہی میں نے جو ہے جنجر گرلک کا پیسٹ ڈال دیئے اچھا میرمنٹس اور انگریڈینٹس میں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن میں ڈسکرپشن میں بھی ہمیشہ دے دیتی ہوں تو آپ لوگ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں چکن کو ہم نے جنجر گرلک کے ساتھ اتنا بھوننا ہے کہ بس چکن کا کلر جو ہے وہ وائٹ سا ہو جائے چینج ہو جائے اور جو سمیل ہے جنجر گرلک کی وہ بھی ختم ہو جائے اور چکن کی بھی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کڑھائی مسالہ شان کا میں یوز کر رہی ہوں اچھا مجھ سے کوئی پوچھ بھی رہا تھا کمنٹس میں کہ آپ مسالے شان کے ہی ہمیشہ یوز کرتی ہیں تو جی بلکل مجھے شان کے مسالوں کا ٹیسٹ مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں چکن کو مسالے کے ساتھ بھوننے کے بعد جو ہے میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھے ٹیمارٹر ٹیمارٹر جو ہے میں نے لیے اس کو ہاف میں سے میں نے کٹ کیا اور ڈال دیے اور لٹ کور کر کے اور اچھا ٹیمارٹر کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ہاف کپ پانی بھی ایڈ کیا تھا اور لٹ کور کر دیا تھا تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ کے سکن ہے وہ ایزی لی آپ چپٹے کی ہیلپ سے جو ہے وہ نکال سکتے تھے میں نے کیا کیا جلدی جلدی سے سارے ٹیمارٹروں کی سکن جو ہے وہ نکال لی اور پھر اس کے بعد اس کو مزید کک کرنے کے لیے لٹ کور کر کے میں نے اس کو میڈیم فلم پر جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا پھر جو ہے کک ہونے کے بعد میں نے ان کو تقریباً پانچ منٹ تک چکن کو میں نے بھون لیا تھا بڑی اچھی سے ہماری چکن کڑائی جو ہے وہ فوراں فوراں سے جلدی جلدی سے ریڈی ہو گئی تھی اچھا یہاں پر اینڈ میں ایک لیمن بھی اس کے اندر سکویز کر دوں گی اور اسی کے ساتھ میں جولین کٹ کی ہوئی ادرک بھی ڈال دوں گی آپ اگر چاہیں تو ہرا دھنیا اور ہری مرچیں بھی ٹاپنگ میں ڈال سکتے ہیں اچھا اس کلپ کے بعد میں نے ہورین کا ایڈ کیا ہے وہ اپنا انٹرو بنا رہی تھی کامرا اٹھایا اور کھڑی انٹرو بنانا سٹارٹ ہوگی مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آپ لوگ بھی دیکھیں ہورین نے انٹرو بنائے اور پھر کمنٹ سیکشن بتائیے کہ ہورین کی پرفورمنس کیسی ہے السلام علیکم یوورز ویلکم تو یوٹیوب سانل آکسا یاسر ویلوگ تو کیسے آپ سب سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم سب جا رہے ہیں ڈنٹش کے پاس میرے اور آئیشہ کی ٹیت کا کچھ پرابلم ہے اور ہم نے ابھی ڈنٹش کے پاس جانا ہے تو چلیے چلتے ہم یہاں پر ہم سب ریڈی ہو چکے تھے جانے کے لیے اور آئیشہ جو ہجیب سی میں نے اس کو کہ آئیشہ اگر آپ ایسے کر کے جانا چاہتی ہے لیکن عجیب لگے آپ دیکھ لیں آپ کی مرضی اگر آپ کر جانا چاہتی ہیں تو پھر اس کو ریلائز ہوا کہ ہاں شاہد ممر ٹھیک کہ رہی ہیں اور میں عجیب دیکھوں گی تو خود ہی جاتے جاتے جو وہ اپنی پینٹ کو پکڑ کے نیچے کر لیا کافی جدو جہد کے بعد کافی زد وغیرہ کرنے کے بعد آخر کار اس نے پینٹ خود ہی اپنی پکڑ کے نیچے کی اور چھپ کر ہم سب کے ساتھ چل دی خیر بچے کبھی کبھی ایسی زدیں کر لیتے ہیں تو کوئی نہیں بھی زندگی کا حصہ ہی ہیں تو یہاں پر ہم ہسپٹل میں آ چکے ہیں اور ہورین کے بلڈ ٹیسٹ اور ایکس رے ہونے کے بعد ان کو فائنلی یہاں پر بٹھا دیا گیا تھا کہ آپ کا دان نکلے گا نکالا جائے گا خیر ہورین بہت ڈر رہی تھی تو جو دینٹسٹ تھی وہ کافی اچھی تھی انہوں نے کہ ہم آج صرف آپ کا ہورین ہم آپ صرف آج ٹیت کو سپری کریں گے اور ٹیت باقی ہم آپ نکال آکے نکل وانا ہے ہورین سوچ ہی رہی تھی کہ شاید ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہی ہورین آج صرف میرے دانت کو صرف کوٹن میرے موں میں رکھیں گی اور ہم بس پھر گھر چلے جائیں گے اور دانت نکلوانے کے لیے پھر ہم کل دوبالہ سے آئیں گے یہاں پر ہوا یہ کہ کوٹن رکھنے کی بات اچھا رہن مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اب ہو گئے اب میں اتر جائوں سیٹ سے تو میں نے اس کو کہ نہیں اب دیکھیں تو جب اس نے دیکھا کہ وہ ٹول لے کر آئی تو بس یہ دیکھیں بس ٹول لے آئی تو رہن پھر سے میری طرف ایک دفعہ دیکھا اور بس اتنے میں اس کو موقع ہی نہیں ملا انہوں نے فوراں سے ڈالا اور دن سے دان دکال دیا بس کافی اچھا میرا ہسپیٹل سے واپسی پھر میں نے کچھ ویڈیز بائی کر لی تھی ان کی کلیننگ اور واشنگ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویلوگ میں دیکھیں کیونکہ ویلوگ کافی لندی ہو گیا تو میں اپنے ویلوگ کو یہی پر کر رہی ہوں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال دعا میں رکھے اللہ حافظ